بشری کے بلوں پر ریلیف نہیں ملے گا آئی ایم ایف نے نکرا حکومت کا ریلیف پلان مسترد کر دیا آئی ایم ایف کے مطابق بلوں پر ریلیف سے پاندرہ عرب روپے سے زائد اثر پڑے گا آئی ایم ایف نے پاندرہ عرب کی مالیاتی گنجائش پوری کرنے کا پلان مانگ لیا نئے ریلیف پلان پر آئی ایم ایف حکام اور بزارت خزانہ دوبارہ بات کریں گے چینی میٹھی مگر دام بہت کڑوے ہو گئے کوئٹا میں کیمت 20 روپے پھر بڑھ گئی فی کلو چینی 220 روپے میں بکنے لگی پشاور سواد اپٹباد منسہرہ دیر چترہ سوابین اور شہرہ سمیت بیشتر شہروں میں چینی 200 روپے فی کلو میں دستیاب ملتان سمی جنوبی پنجاب میں بھی چینی 200 روپے فی کلو میں فروغ لاہور اور گجرہ والا میں چینی 190 روپے میں دستیاب چینی بہران سنگین ہوتے ہی اتحادیوں میں دوریاں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا دیں سابق وفاقی وزیر احسن اکبال کہتے ہیں چینی برامت کرنے کا فیصلہ وزارت تجارت کا تھا نویت کمر سے پوچھا جائے نونڈی کے اتحاد حکومت کے ہر فیصلے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی نویت کمر بولے چینی برامت کرنے کی ذمہ داری کسی ایک وزارت پر نہیں ڈالی جا سکتی فیصلہ اقتصادی رافتہ کمیٹی نے کیا منظوری وفاقی کابینہ نے دی تھی کراچی کے بشری صارفین پر مزید بوزڈ ڈالنے کی تیاری کئی الیکٹری کے بنیادی تیاریف میں اضافی کی درخواست ناپنا میں جمع چار روپے پینتاہلیس پیسے تک سہماہی ایڈجسمنٹ آئیت کرنے کی درخواست کراچی کے لیے بشری کے ریٹ میں اضافہ نا منظور ایمکیم نے تحفظات نگران وزیراسم کے سامنے رکھتی ہے نگران وزیراسم کی کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کی یقین دہانی ادھر انوارالہ کاکر سے نگران وزیر خزانہ شمشاہ اختر کی ملاقات ملکی معیشت مستحقم کرنے کے لیے مؤثر حکمت عاملی تشکیل دینے کی ہدایت الیکشن سے متعلق فیصلی آئین کے متاہبک ہونے چاہیے سادر مملکت نے واسے کر دیا آریف علوی سے نگران وفاقی وزیر قانون احمد عرفان کی ملاقات عام انتخابات کے نکاح سے متعلق امور پر تباہت لا خیال کیا کیا سادر نے نگران وزیراسم کی عدالت حکم کی پاسداری کے بیان کو سراہا چوہدری پرویزلائی بازیابی کیس کی سماعت کرنے والے جلچ ملکان بینچ منتقل لاہور آئی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق آج سے ملکان بینچ میں کیسز کی سماعت کریں گے لاہور آئی کورٹ میں پرویزلائی کی بازیابی کا کیس کو اس لس سے نکال دیا کیا جسٹس امجد رفیق نی پرویزلائی کو آج پہ شکرنے کا حکم دے رکھا تھا ایشیا کپ میں شریک ٹیموں کے ازاز میں گورنر ہاؤس لاہور میں ایشیا آئیہ بھارتی کے کٹ بورٹ کے صدر روچر بینی اور نائب صدر عجیف شکلا کی بھی شرکت صدر بی سی سی آئی روچر بینی کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کا میچ کرکٹ کا سب سے بڑا میچ ہوتا ہے سب کی نگاہیں میچ پر ہوتی ہیں سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں اور اس آمباد راول پنڈی میں تیز ہواوں کے ساتھ موسندھار بارش سوابی سمیز زلہ بھر میں تیز بارش باس مقامات پر یالہ باری بادل برستے ہی کئی علاقوں میں بشلی غائب